موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم فاللزین آمنوا به وعزروہ ونسروہ واتبع النور اللہ انزل معاہ اولئکہم المفلحون وقال اللہ تعالی فلا وربک لا یمنون حتی یحکموک فیما شدر بینہم سم لا یجدو فی انفوسہم حرج مما قضیت ویسلمو تسلیم صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل و عسان سے اس کی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اوپر کیا حقوق ہیں وہ اب ہم بیان کر رہے ہیں اور یہ حقوق ہمیں سمجھنا اس لئے ضروری ہے کہ جب تک ہم نبی پاک علیہ السلام کا حق سمجھیں گے نہیں اس حق کی صحیح طور پر ہم ادائیگی سے محروم رہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق چھیننا یا آپ کا کسی حق کو غیر اہم سمجھنا اور آپ کی کسی حق کو ادانا کرنا یہ ایک سنگین جرم ہے اور جیسے ہم عام رشتوں کے حقوق میں معاملات میں اپنے خاندان کے حقوق میں عباد بندوں کے حقوق میں بڑے محتاط ہمیں رہنا ہے اور ان حقوق سے صحیح طور پر عہدہ براہ ہونا ہے ان حقوق کو صحیح طرح سے ادا کرنا ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تو پھر سب سے فائق ہیں سب سے بلند ہیں اور سب سے زیادہ محبوب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ کی جیسے مختلف جیسے آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا آپ کی عطاعت کرنا آپ کی تازیم و توقیر کرنا آپ کی حرمت حرمت و ناموس پر جان قربان کرنا یہ آپ کے حقوق ہیں اور اگر ہم یہ حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہم مجرم قرار پائیں گے اس لیے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی ایک رسول نہیں بنایا بلکہ ہمارے لئے عصوہ کامل عصوہ حسنہ قرار دیا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوہ حسنہ اور ساتھی ساتھ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بلند پایا حیثیت عطا فرمائی ہے اور اسی لیے ان کے بارے میں فرمایا وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَعَ اللَّهِ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیتا ہے مان لیتا ہے عطاعت کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی عطاعت کی ہے کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِكُنِ الْحَوَىٰ إِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُّوْهَا کہ ہمارے نبی اپنی خواہش نفس کے تابعے کلام نہیں کرتے بلکہ وہی کچھ بیان کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنتَهُ کہ ہمارا نبی جو دے تمہیں وہ لے لو وہ تھام لو اور جس سے منع کر دے اسے رک جاؤ یعنی محلل اور محرم کی حیثیت سے بھی آپ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ ہیں آپ بتائیں گے کونسی چیز حلال ہے اور کونسی بات حرام ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف حقوق ہمارے لئے سمجھنا ضروری ہیں اور ان حقوق کے حوالے سے حساس ہونا ضروری ہے اس لیے ناظرین اکرام کے ایک حدیث ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا صحابہ سے کہ تم جانتے ہو کہ آخرت میں مفلس شخص کون ہوگا کلاش کنگال غربت زدہ کون ہوگا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و مطا نہ ہو درہم و دینار نہ ہو وہ کنگال ہوتا ہے مفلس ہوتا ہے وہ غریب ہوتا ہے تو آخرت میں سرمایہ نیکیاں ہیں لہذا آخرت میں جس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی وہ انتہائی کنگال مفلس اور غربت زدہ آدمی ہوگا تو نبی پاکر اسلام نے رشان فرمایا کہ آخرت میں غربت والا یا آخرت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس نیکیاں نہ ہوں بلکہ وہ ہے جس کے پاس نیکیاں تو احد پہاڑ جتنی ہوں گی یعنی ایسے بلند و بالا ہوں گی اس کی نیکیاں لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہے کسی کو دھکا دیا ہے کسی کو ستایا ہے کسی کو زبان سے پریشان کیا ہے کسی کو ہاتھ سے پریشان کیا ہے کسی سے وعدہ خلافی کی ہے یہ سارے کام اس نے ان کاموں کو معمولی سمجھا اور معمولی سمجھ کے یہ کام کرتا رہا اب اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ الاختیار نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی مرضی کرتا ہے اور اپنی مرضی کے چیزوں کو مانتا ہے اور اپنی بردیت کی چیزوں سے رکھتا ہے تو گویا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق نہیں پہچانا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رکھ جاؤ یعنی یہ آپ تیہ کریں گے کون سا کام کرنے والا ہے اور کون سا کام نہیں کرنے والا یہ آپ بتائیں گے کون سا کام اللہ کا محبوب کام ہے اور کون سا اللہ کا مبغوظ کام ہے آپ بتائیں گے کس کام پر کس کام کے کرنے پر جنت نصیب ہوگی اور کون سا کام یا کون سا فعل عمر کرنے سے تم جہنم میں جانا پڑے گا یہ رسول اللہ کا کام ہے کہ آپ نیکی اور برائی کے درمیان حد فاصل بتائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے ایسی کوئی برائی نہیں ہے جس کے تمہیں خبر نہ دی ہو جس سے تمہیں روکا نہ ہو اور کوئی نیکی نہیں ہے جس کے تمہیں خبر نہ دی ہو اور تمہیں اس کی طرف دعوت نہ دی ہو لہذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھا جائے کیونکہ دین آپ پر نازل ہوتا ہے کسی اور پر نازل نہیں ہوتا آپ بتائیں گے کون سا کام صحیح ہے کون سا کام غلط ہے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محلل اور محرم بن کے آئے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ ذمہ داری عطا کی گئی ہے کہ آپ حق بات میں اور باطل میں فرق قائم کرنے والے ہوں گے آپ ہی یہ واضح کر دیں گے کون سا راستہ اللہ کا راستہ ہے اور کون سا راستہ غیر اللہ کا راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مختلف حقوق ہم نے آپ کے سامنے اب تک بیان کیے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جس طرح سے ان حقوق کی ادائیگی میں مستعید رہتے ہیں اور ہر وقت ہم تیار رہتے ہمیں جب تک ہم ویسا رویہ اختیار نہیں کرتے اس وقت تک ہمارا ایمان صحیح طور پر مکمل نہیں ہے اور پھر ساتھ ہمیں یہ بھی فرما دیا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَتَّبَعُ النُورَ اللَّذِي أُنزِرَ مَعَاهُ یہ جو اتباع نور ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے اتباع کرنا اور آپ کی پیروی کرنا آپ کے نشانات قدم پہ آپ کے قدموں کے نشانات کو ڈھونڈنا اور اس راہ پہ چلنا یہ جس راہ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے ہیں اس راہ کو اپنے لئے مشہل راہ بنانا اور اس راستے پر گامزن ہونا یہ ہماری کامیابی کا سبب اور باعث ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیتا ہے اور آپ کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کے بارے میں وہ حدیث جو بار بار میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان کے جو جانا ہی نہ چاہیں آپ سے پوچھا گیا وہ کون ہے جو جنت جانے سے انکار کرے گا تو آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ اصل میں جنت جانے سے انکار کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیا ہے یعنی آپ ہی کی اطاعت آپ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا آپ کو اتنا مقام اور مرتبہ دیا کہ جو میرے نبی کہیں وہی دین ہے اور جس سے منع کریں وہی دین ہے اور اس بات کی حفاظت بھی کی گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں بہت بلند مقام حاصل ہے یہ ہم آپ کے سامنے مختلف وقت میں یہ بات ہم کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں جب آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو جس کا رشتہ مقدم ہو اس کا حق بھی مقدم ہوتا ہے جیسے عام روٹین میں جو رشتہ داریاں ہیں تعلق داریاں ہیں اس میں ماں باپ کے برابر کائنات کا کوئی فرد و عشر نہیں آسکتا لہذا جب ان کے برابر کا کسی کا رشتہ نہیں تو ان کا سب سے زیادہ خیال بھی رکھنا پڑے گا ان کی سب سے زیادہ حفاظت بھی کرنا پڑے گی ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ساری کائنات سے عزیز تر ہے اور اگر عزیز تر نہ ہو عزیزت جان نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہی امتحان ہے اس لیے یہاں زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھا جائے اور اس بات کو پھر اپنے اندر جذب کیا جائے اور اس پر ہی عمل کر کے دکھا جائے کیونکہ کوئی نیکی جیسے میں ارز کر رہا تھا کہ کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو نبی پاک علیہ السلام بیان نہ کر گئی ہوں اور کوئی برائی ایسی نہیں ہے جس سے آپ نے منع نہ کیا ہو گوئے آپ کی حیثیت کو سمجھنا پڑے گا اور آپ کی حیثیت کو سمجھ بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسرے پہرائے میں اشارت فرمی تمہارے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے معاملات میں باہمی تنازعات میں تمہیں حکم تسلیم نہ کر لیں تمہیں فیصل نہ مال لیں اور پھر تمہارے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں دل کی تنگیوں سے ماوراہ ہو کر تسلیم نہ کر لیں اور ایسے کریں وَيُسَلِّمُوا تسلیمَا کہ سر تسلیم خم کر دیں تمہارے فیصلوں کے سامنے تب یہ ایمان والے قرار پائیں گے اب ان سارے حالات کے تناظر میں آپ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا مقام اور کیا مرتبہ تا کیا اور آپ کے حقوق کو سمجھنا کس قدر ضروری ہے کہ اگر ہم آپ کے حق کو سمجھتے نہیں ایک شخص اپنی ماں کے حق کو نہیں جانتا اپنے باپ کے حق کو نہیں جانتا تو وہ کہیں لا محالہ اس کے ترضی عمل سے یا اس کی بعض کمزوریوں سے یا اس کی بعض مجھوریوں کی بنا پر وہ اپنی اولاد کو اپنے والدین کو زیادہ عزیز رکھے گا ان کا زیادہ خیال رکھے گا لیکن اللہ کے ہاں اس لئے مجرم ہو جائے گا کہ اس نے اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھا اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو اس کو خبر ہی نہ ہو کہ ماں باپ کی اہمیت اس کی زندگی میں کس قدر زیادہ ہے تو جب تک حق نہ پہچانا جائے اس وقت تک حق عداب نہیں کیا جا سکتا یہ عام جو اصول ہے دنیا کا وہ موجود ہے کہ آپ جب تک کسی کے بارے میں کسی حق کو پہچانتے نہیں اس کی حساسیت کا بھی آپ کو اندازہ نہیں ہوتا اور اگر آپ اس حساسیت کو سمجھ لیں تو پھر آپ باقی سارے معاملات اور باقی ساری چیزوں کو تر کر کے اس حق پر فوکس کریں گے جو حق آپ کے لئے عزیز ہیں نبی کریم علیہ السلام کائنات میں سب سے آلہ اور اولہ ہیں اور آپ عرفہ ذات کے حامل ہیں اور آپ کے بہت سارے حقوق ہیں ان میں سے ہم نے چند ایک منتخب کیے جو آپ کو آسانی سے سمجھائے جا سکتے ہیں یا آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ سکتے ہیں اس میں ہم نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا رسالت کے دو حصے اور اس میں آپ کی عبدیت کو ماننا آپ کی نبوت و رسالت اسلام کا تسلیم کرنا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی توقیر کرنا آپ کی تازیم کرنا آپ کا عدب کیا ہے یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اور آج جو حق جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں شروع کیا تھا اور جس کی چند ایک اتدائی باتیں ہی ہو سکی تھی اور وقت ختم ہو گیا آج اس پر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک حق آپ کا یہ ہے وَنَا سَرُوح آپ کی مدد کی جائے اور میں نے آز کیا تھا کہ مدد دو طرح کی ہوتی ہے ایک مدد ہوتی ہے مالی اور ایک مدد ہوتی ہے ذاتی تحفظ کے حوالے سے یعنی کسی چخص کو اس کے ذاتی دفاع کے لیے ذاتی تحفظ کے لیے مدد کی ضرورت پڑتی ہے یا پھر اس چخص کو جو اس کا مالی معاملہ ہے اس کے تعاون کے لیے اس کو ضرورت پڑتی ہے یہ مدد ہو سکتی ہے مالی حوالے سے اور اس کے روحانی حوالے سے تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں ہم سے یہ تقاضہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ نبی پاک کی توقیر کریں عزت و احترام کریں اور ان کی مدد کریں اب ان کی مدد کیسے ہو سکتی ہے ایک بات تو یہ ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ دو ترقی مدد ہوتی ہے ایک ذاتی تحفظ اور ایک مالی مدد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ نے ذاتی تحفظ کی بات کی اور کبھی آپ نے اپنے لیے جو مالی امداد ہے وہ طلب کی ہرکز نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں حالات اس قدر خطرناک تھے پورا شعب تھے اور فتنہ اس وقت سر اٹھا چکا تھا اور مکہ والے بار بار حملہ آور ہوتے تھے اور شب خون مارتے تھے تو بڑے ہی کشیدہ حالات تھے اور نینے آپ وہاں گئے تھے یہودی بھی آپ کے مخالف تھے جو مشرقین تھے ابھی تک اور بعد میں وہ مسلمان ہو کر بھی منافقین رہے یا جو مدینہ کے رہائشی ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو دل سے مسلمان نہ ہو سکے اور وہ بھی مسلسل ساتشیں کر رہے تھے یہودی بھی ساتشیں کر رہے تھے اور مکہ والے بھی ان ساتشیوں کے سرگنہ تھے ابھی کچھ دیری گزری تھی کہ تلوار کی جنگکار اسلے کی جو آواز ہے وہ آتی ہے نبی پاک اسلام باہر دیکھتے ہیں تو حضرت سات بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کا دفاع کرنے کے لیے آپ کی چوکداری کرنے کے لیے میں حاضروں میں آگیا ہوں تو اللہ نے اللہ کے نبی نے حضرت ساتھ کے لیے دعا فرمائی اور ابھی آپ کچھ دیری ہی گزری تھی کہ آپ پر وحی کی کیفیت تاری ہوئی اور اللہ کی طرف سے پیغام آیا واللہ یعصی مکمین الناس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظتوں کے ذمہ ہم لیتے ہیں ہم آپ کو لوگوں کی دست برس سے محفوظ رکھیں گے اس لئے آپ نے دوبارہ گردن باہر نکالی یعنی اپنے گجرے سے اپنے دروازے سے باہر جھانکا اور جھانکے کہا کہ ساتھ آپ گھر چلے جاؤ میری حفاظت کا ذمہ اب کسی کو لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے میری حفاظت کا بنواز خود ہی کر دیا ہے یعنی آپ کو جو ذاتی تحفظ چاہیے تھا کبھی آپ نے ذاتی تحفظ نہیں مانگا کبھی آپ نے پروٹوکول نہیں مانگا اور یہ جو ایک آت موقع ملتا بھی ہے تو فوراً اللہ کی طرف سے آپ کو یقین دلا جا رہا ہے کہ آپ کسی کی مدد مت مانگے یہ مدد اللہ تعالی آپ کو پہنچائے گا یہ اللہ تعالی آپ کی حفاظت کرے گا کسی کی حفاظت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ نے ماں سوائے جنگوں کے کبھی اپنا پہرہ نہیں لگوایا اور کبھی آپ کے دروازے پہ دربان کھڑا نہیں ہوا اس لیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے وعدہ آ گیا واللہ یعصیمک من الناس اللہ تعالی آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھ لے گا اور اللہ تعالی نے ایسا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُو اُتیتُ خَمْسًا لَمْ يُوتَهُنَّ قَبْلِ مِنَ الْأَنبِيَائِ مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں ملی یہ پانچ چیزیں مجھے اللہ نے خصوصی طور پر عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے وَنُصِرْتُ بِرْرُوبِ مَسِیرَةَ شَهْرٍ مجھے ایک مہینے کی مسافت تک کا روب اللہ تعالی نے دیا ہے یعنی میرے دشمنوں کے سینوں پر ایک مہینہ جو دور مجھ سے بیٹھے ہیں ان کے سینوں پر بھی میرا خوف اور میرا روب اللہ نے تاریخ کر دیا اور یہ روب اور خوف کیسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرمارے تھے شہابہ اپنے اپنے کام کاج میں لگے تھے کہیں راستے میں کسی غزوہ کے بعد واپسی پہ پڑھاؤ ڈالا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے سوئے ہوئے تھے اور آپ کی جو تلوار ہے وہ بھی درخت پہ لٹک رہی تھی جیسے وہ وہاں کا معمول تھا کہ جب آرام کیا جاتا تو اپنی تلواروں کو اوپر لٹکا دیا جاتا تو ایک دشمن دشمن رسول اور کافر جو غورس بن حارس ہے اس نے دیکھا کہ آپ اکیلے ہیں اور موقع بھی بڑا غنیمت ہے لہذا اس نے آکے وہ تلوار اتاری اور برہنہ تلوار شمشیر لے کے آپ کے سینہ مبارک پہ بیٹھ گیا اور آپ کی کردن پہ تلوار راکے کہتا ہے مئی یمنا اکمینی آپ کو مجھ سے کون بچائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولنی دیکھا کہ دشمن سر پہ ایسے سوار ہے دشمن تلوار رکھ کے پوچھ رہے شہرک پہ تلوار رکھ کے پوچھ رہے کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد بھی دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتمنان بھی دیکھئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور دب دبا جو ذاتی تحفظ کا بہت بڑی علامت ہے وہ کس قدر زیادہ ہے اس کا بھی مشاہدہ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے انتہائی اتمنان تحمل کے ساتھ فرمایا اللہ اور کچھ نہیں کچھ نہیں کہا اس کے سوال کے جواب میں آپ نے صرف اللہ کہا آپ کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلنے کی دیر تھی کہ اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور وہ کپ کپا رہا ہے اور نبی پاک نے اسلام کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ اس کی گردن پر رکھ کے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اب وہ آپ کی تعریفیں کرنے لگ گیا کہ آپ تو کریم باپ کے بیٹے ہیں آپ تو عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں یعنی معافی کا خاصتگار ہو اور اللہ کے نبی اس وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا کہ جاؤ چلے جاؤ اسی طرح جو آپ کی ذاتی مدد کی بات ہے تو جب تک آپ موجود تھے دعوت اور اسطلاح کا کام کر رہے تھے اس وقت تک تو کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی تھی اور آپ کسی کے ہاتھ خط بھیج رہے ہیں کسی کو دعوت کا سفیر بنا کر بھیج رہے ہیں یہ اس وقت تک تو تھا لیکن اس کے بعد آج آپ کو نہ آپ کو مال کی ضرورت ہے آپ اس مالی جو احتیاجات ہیں اس سے بیسے ہی پاک ہیں اور تب بھی جب آپ اس دنیا میں موجود تھے اور آپ حیات تھے اس وقت بھی جب آپ کو ضروریات بھی ہوتی تھی اور آپ کی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ دو دو مہینے ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا یعنی حاجتیں بھی ہوں گی ضرورتیں بھی ہوں گی اور مجبوریاں بھی ہوں گی لیکن نبی پاک اسلام کو آپ پوری تاریخ انسانی میں سے یا پوری تاریخ اسلامی میں سے کوئی ایک واقعہ نہیں بتا سکتے نہ دکھا سکتے ہیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے محتاج بنے کھڑے ہوں آپ نے کہیں اواز اللہ ہاتھ پھیلایا ہو ہاں یہ ضرور دیکھنے میں آیا کہ لوگ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے اور آپ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے لوگوں کے خدمت کرتے تھے آپ کو آپ پوری زندگی میں آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ کسی کو کمزور جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے آپ نہیں دیکھیں گے کہ نبی پاک اسلام کمزور بات کرتے ہیں آپ کسی سے مدد کی ضرور مدد چاہتے ہیں کسی سے مال چاہتے ہیں اگر مال چاہیے ہوتا اور آپ کو سرداری چاہیے ہوتی تو میں نے کسی دن آپ کے سامنے یہ بات ارز کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کو تو آفر کی گئی کہ آپ چاہیں تو ہم اپنی بیٹیاں بہویں اپنی بیٹیاں اور اپنی بہنیں جو ہیں وہ رشتے میں دینے کو تیار ہیں جو خاتون آپ کو پسانے ہم دینے کو تیار ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو آپ کے قدموں پر اتنا مال ڈھیر کریں گے کہ آپ سے بڑھ کر پورے عرب میں کوئی امیر نہیں ہوگا اگر آپ یہ جو دعوت ہے اس کو چھوڑ دیں تو ہم یہ کرنے کو تیار اور اسی طرح سے اگر آپ کو سرداری چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بلا مقابلہ اپنا سردار منتخب کر لیتے ہیں آپ سے بہتر ہمیں اور کون ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں باتوں کو ٹھکرا دیا اور آپ نے ان کی اس آفر کو قبول نہیں کیا کیونکہ آپ کو اس آفر کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالی نے آپ کو بہت نواز رکھا ہے اللہ تعالی نے آپ کو بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ بخش رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ کا روب تاری کر دیا ہے آپ کی حیبت تشمنوں پر تاری کر دی ہے اور آپ کو کسی کی ذاتی تحفظ و مدد کی ضرورت نہیں ہے وہ واقعہ بھی یاد کیجئے جب ابو جہل حتیم میں نبی پاک اسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بدبخت اعلان کرتا تھا کہ میں اگر دوبارہ ان کو دیکھوں گا تو میں مجھے لا توزہ کی قسم ہے میں ان کے گردن پر معذر اللہ تعالی پاؤں رکھ دوں گا اور یہ دعویٰ کر کے وہ چلا گیا اور پھر کسی دن جب وہ مجلس میں داخل ہوا وہاں مطاف کے کناروں پر لوگ بیٹھ جاتے تھے اپنی اپنی مجلس میں اپنی اپنی حلقوں میں بات چیت کرتے تھے جب وہ آیا تو یہ جتنے بھی سردارانیں قریشن جن کے مختلف حلقیں ہیں یہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی خوشحامت کی اور اس کو وعدہ یاد دلایا کہ تم نے تو کہا تھا کہ اگر دوبارہ یہ کبھی حتیم میں نماز پڑے گا تو میں اس کے ساتھ یہ صرف کروں گا آؤ دیکھو آج وہ حتیم میں نماز پڑ رہے ہیں تو وہ آگے بڑھا اور بعض تاریخی روایات میں لکھا ہے کہ وہ پتھر لے کے آگے بڑھا اور بعض میں ہے کہ وہ خالی ہاتھ آگے بڑھا اور اپنے ناپاک ارادے کے لیے جب قریب آیا تو اس کا رنگ اڑ گیا اس کی رنگت جو ہے وہ زرد پڑ گئی اور وہ فوراں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اور جب وہ پیچھے ہٹ گیا خوف کے مارے ہوئے اس پہ ایک عجیب سی کیفیت تاریخ تھی اور ان مجلسوں والوں نے جنہوں نے اس کو بھڑکایا تھا جنہوں نے اس کو اور زیادہ غصہ دلایا تھا اور اپنے وعدہ پورا کرنے کی جو ہے وہ بات سنائی تھی یہ ان کے پاس جاتا ہے تو اسے علامت ملامت کرتے ہیں کہ تم بھی ڈر گئے تم بھی ماذا اللہ ان کے جادو کے زیر اثر آگئے بتاؤ تم نے اپنی قسم پوری کیوں نہیں کی تو ابو جاہل کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اپنی قسم پوری ہی کرنے گیا تھا لیکن جب میں نے ان کے قریب ہوا تو میں نے ان کے کاندوں پہ ایسے اونٹوں کو دیکھا جن کی اچھلیاں بہت وسیع ہیں یعنی ان کے دانت جو ہیں وہ یہاں تک ان کے جبڑے کھلے ہوئے اور خوفناک حد تک وہ اپنے موں کھولے ہوئے تھے یا مجھے کچھ ایسے لوگ دکھائی دیئے ہیں جو جن کے ہاتھوں میں بہت خوفناک آلات ہیں اور جو قریب تھا کہ میرے چیتھنے اڑا دیتے یہ یعنی فرشتوں کی طرف اشارہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت انسانوں کے بس کا کام ہی نہیں ہے یہ حفاظت اللہ نے آپ کی کی ہے مالی حوالے سے بھی اور تعلیمی جو آپ نے دعوت و اصلاح کا سلسلہ شروع کیا اس حوالے سے بھی اور اوورال بھی نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مدد فرام کی ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی اور مدد کی ضرورت نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جیسے اصاف سے نماز رکھا ہے ویسے اصاف کسی اور کے رصیب میں نہیں آئے یہی وجہ ہے کہ ذاتی تحفظ کے حوالے سے کبھی بھی آپ نے ہاں حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا تحفظ کیا ہے مختلف صحابہ نے آپ کا تحفظ کیا ہے لیکن آپ نے کبھی ان سے یہ تحفظ نہیں مانگا ہاں آپ نے جب بھی ان سے کہا اللہ کے لیے قربان ہونے کی بات کی تو صحابہ آپ کے سامنے کٹ گئے اور بیس بیس تیسیس لوگ بھی ایک خاندان کے نو یا ایک خاندان کے چھے افراد بھی آپ کا دفاع کرتے ہوئے اور آپ کی جان کو بچاتے ہوئے یعنی آپ کی عظمت و جو فضیلت ہے اس کے حفاظت کے لیے اپنے سینوں کو پیش کر دیا اور آپ کی ناموس کے لیے اور آپ کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو مشکلات میں پیش کر دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذاتی تحفظ بھی عطا فرمایا تھا اور مالی مدد جہاں تک اس کا تعلق ہے تو مالی حوالے سے نبی پاک اسلام نے کبھی کسی سے اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا ہاں اگر آپ نے کسی سے کسی کے پاس کسی کو بھیجا یعنی خود کرز نہیں اٹھایا کبھی کسی کے لیے اپنے دیئے اور خود جو ہے وہ آسود کی زندگی نہیں گزاری بلکہ دو دو چاند حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ دو دو چاند تلو ہو جاتے اور ہمارے گھر میں چولہ نہیں جلتا تھا کبھی اپنی ضرورتوں کا کسی سے نشکوا کیا ہے اور نہ ہی اگر صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہے تو کائنات کے امام حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھے ہیں اور صحابہ کے اسرار اور ان کی بیچینی کو دیکھ کر آپ نے کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ دیکھو میں تمہارا قائد ہوں تو میں بھی تمہاری طرح تمہارے ساتھ بھوکا ہوں میں الگ سے کہیں کھانے پینے نہیں گیا بلکہ آپ کے جب دو پتھر دیکھے تو صحابہ کو سمجھ جائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ہمارے ساتھ کھنے تو مالی مدد کے حوالے سے بھی اللہ تعالی نے آپ کو بے نیاز کر دیا جب یہ کہا جا رہا ہے جب آپ کو مال کی تلاشی تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمانے میں مال کی ضرورت تھی اور آپ ایک کامیاب تاجر بنتے اور آپ لوگوں کے خدمت کر کے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیتے تو اس وقت اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالی نے آپ کو مالی مدد کے طور پر آپ کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کروا دی اور وہ مال سیدہ خدیجہ کا مال سب کچھ آپ کو انہوں نے بڑی محبت اور چاؤ کے ساتھ اور بغیر کسی تردد کے ساتھ اور خوش دلی سے وہ سارا مال آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور یہی اشارہ ہے یہاں پہ جب آپ کو اللہ تعالی نے غنی کر دیا یہ اللہ تعالی کا فضل و احسان تھا آپ پر کہ اس کے بعد آپ بہت سارے لوگوں سے اور نمائع طور پر نظر آنے لگے کہ اللہ نے آپ کے لئے خزانوں کے موں کھول دی ہیں نبی پاک اسلام کے لئے اللہ تعالی نے آسانیوں کے دروازے کھول دی ہیں اللہ تعالی نے آپ کو اتنا مال عطا کر دیا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال اس کی ایک کیفیت صرف میں ایک اشارہ کرتا ہوں کہ وہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ جب کبھی وہ رسول پاک اسلام کے ساتھ سیر کے لئے یا مختلف سفر کے لئے کہیں وادی میں خیمہ نصب کرتے تو خیمہ نصب کرنے کے لئے جو کیل زمین میں ٹھوکے جاتے تھے وہ کیل بھی سونے کے ہوتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال و اسباب میں تو مال بھی آپ کو اللہ نے عطا کر دیا مالی طور پر بھی ضرورت نہیں رہی نبی پاک اسلام کی تحریک کو یہ مال سے بہت آگے کا معاملہ چلا گیا ہے ہاں اللہ تعالی نے اس تعلق کے حوالے سے ہمیں ضرور عظمائے ہے کہ ہم کیا آپ کا ذاتی تحفظ کرتے ہیں کیا ہم حرمت رسول پہ اور ناموس رسول پہ بے لچک رویہ کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور ہم نبی پاک اسلام کی بتائی ہوئی نیکیوں پر مال خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ پتہ چلے گا رسول پاک اسلام کے اس تعلق کے بعد اس تعلق کے بعد یعنی اس وقت پتہ چلے گا یہ جو تعلق ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو مالی مدد کے حوالے سے بھی بے نیاز کیا تھا لوگ خود آپ پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے لوگ آپ کی جان پر اور آپ کے قدموں پر اپنا مال نشابر کرنے کو تیار کتنی ساری مثالیں ہیں کتنی ساری مثالیں ہیں کہ ایک ایک صحابی نے کتنی کتنی بار نبی پاک اسلام کی کہنے پر سب کچھ قربان کرتے چلے گئے اور کسی کو تردد فکر اس طرح پریشانی بچینی نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پر جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی کہنے پر خرچ کر لیا تو اب ہمارے پاس کیا بچے گا وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ان کے لیے آخرت میں بہت بڑے جو انام کا اور بہت بڑی آسودگی کا ذریعہ اور سبب بننے والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذاتی تحفظ سے بھی آزاد کیا اور مالی امداد کے حوالے سے بھی آپ کو ذاتی مالی مدد نہیں چاہیے تھی اور آپ کو جب بھی مال کی ضرورت پیش آئی آپ نے کسی اور کے لیے طلب کیا یا جہاد کے لیے طلب کیا مجاہدین کے لیے طلب کیا اور غریبوں کمزوروں یتینوں بیواؤں مسکینوں کے لیے طلب کیا آپ کا اپنا مال جو حضرت خدیجہ رضی اللہ کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے آپ کو اللہ نے عطا فرمایا وہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دیا کہ کس قدر زیادہ تھا کہ اگر آپ وادی میں کہیں سیدہ کے ساتھ پڑاؤ کرتے تو جو خیمہ نصب کیا جاتا وہ خیمہ اس کے جو نصب کرنے کے لیے کیل لگا جاتے وہ بھی سونے کے ہوتے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے اور پھر وہ مال کہا گیا جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی نے آپ کو تسلی دی پہلی وحی کے بعد وہ مال نبی پاک اسلام نے جمع نہیں کیا یا اس مال سے اور مال نہیں کمانے کی کوشش کی بلکہ آپ نے اس مال سے ظاہر ہے آپ تجارت کا سلسلہ بھی جاری تھا لیکن وہ مال اس مال کی کسرت اس مال کا بڑا حصہ کن کاموں پر خرچ ہوا ہے وہ بات آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ کی زبانی آپ سمجھ سکتے ہیں آپ پریشان ہو کر پہلی وحی کو لے کر اپنے سینے میں سمو کر آئے پریشان اس لیے تھے کہ اتنی بڑی سمداری آپ کو اللہ تعالی نے دے دی اتنا مشکل کام ہے یہ بہت مشکل کام ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اِنَّا عَرَضِنَ الْأَمَانَةَ الَسَّمَاوَاتِ وَالْعَرَضِ فَعَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ ہم نے زمین و آسمان پر قرآن مجید کی امانت کو یعنی شریعت کی امانت کو زمین و آسمان پر پیش کیا اور پہاڑوں پر پیش کیا والجبال فَعَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا اور وہ سب در گئے اس واضح سے اور سب نے انکار کر دیا سب نے بلکل انکار کر دیا کہ ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے وہ حامل حال انسان لیکن اسے ایک انسان نے اٹھایا نبی پاک اسلام نے وہ امانت اٹھائی ہے جو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے وہ امانت اٹھائی ہے وہ ذمہ داری اٹھائی ہے جو زمین و آسمان بھی نہیں تھام سکتے تھے اس ذمہ داری کے احساس سے آپ پریشان ہو کر جب اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی اہلیت سے کہتے ہیں زملونی دسرونی مجھے چادر اڑھاؤ مجھے بخار ہے مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیا مجھ پر بہت بڑی جمعہ داری آن پڑی ہے اللہ اکبر ایسے میں نبی پاک اسلام کی اہلیت زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے محاصن گنا رہی ہیں اور آپ سے کہتی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہونے دے گا واللہ ہی آپ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ آپ کو اللہ کبھی آپ کو رسوہ نہیں کرے گا کبھی آپ کو اکیلہ نہیں چھوڑے گا اس لیے آپ تو وہ ہیں آپ تو بوجھ اٹھانے والے ہیں کمزوروں کا بیواؤں کا یتیموں کا بے سہاروں کا و تقصب المادوم آپ بے روزگاروں کے لیے کمانے والے ہیں آپ کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ ہونے دے گا کیونکہ آپ اپنے مال کو عزیز نہیں رکھا بلکہ آپ کے جو محاسن تھے آپ کے جو اخلاقِ آلیاں ہیں وہ کیا ہے لوگوں کے خدمت کرنا لوگوں کو اور و تقریز زعیف اور آپ تو مہمان نواز ہیں آپ نے وہ مال کہاں خرچ کیا مہمان نوازی پہ غریبوں پہ یتیموں پہ بیواؤں پہ مسکینوں پہ کمزور طبقات پہ ان کی بہتری پہ آپ نے وہ مال سیدہ خدیجہ کی طرح سے آنے والا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور وقت اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ جب آپ کو شہبِ ابی طالب میں محصور کیا جاتا ہے تو آپ اور آپ کے اہلِ خانہ اور آپ کی بیوی جو یقیناً سونے کے نوالے لے کر پلی بڑی تھیں وہ خاتونِ جنت بھی آپ کے ساتھ پتے عبال عبال کر پینے پہ مجبور ہوئیں لیکن ایک شکوہ ایک لفظ بھی شکوے کا ان کی زمان پر بھی نہیں ہے نبی پاکر اسلام کو کبھی بھی مال کی ضرورت پیش نہیں آئی نہ آپ کو مال ذاتی تحفظ کی ضرورت پیش آئی تو آپ کو ہم سے کیا مدد چاہیے جب آپ کو ضرورت تھی تب بھی صحابہ آپ پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار صحابہ اپنا مال قربان کرنے کو تیار کتنی مثالیں آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی کہ صحابہ ذاتی طور پر اپنا سب کچھ آپ پر قربان کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتے اور اپنی جان کے جو قربانی ہے وہ مناظر میں نے کل آپ کو دو تین اس میں سے آپ کے سامنے رکھے کہ حضرت ابو دجانہ آپ کے آپ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور تیروں کی بچھاڑ کو اپنے اپنی پشت پر اس کو سہار لیتے ہیں اور جب وہ گرتے ہیں شہید ہوتے ہیں تو ان کی پشت پر ان کی کمر پر اتنے تیر لگے ہیں جیسے خار پشت کے جو کانٹے ہوتے ہیں جگہ جگہ جا بجا اس طرح انہوں نے تیر نبی پاک علیہ السلام سے روکے حضرت ابو دجانہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے چیرے کا دفاع کیا اور ہر ہر صحابی ہر صحابیہ نبی پاک علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار اس لیے کہ وہ حق پہچانتے تھے نبی پاک علیہ السلام کا حق جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کتنا عظیم اور کتنا بڑا ہے یہ رشتہ کتنا بڑا ہے اس رشتے سے بڑا اس کائنات میں اور کوئی رشتہ نہیں ماں باپ کا رشتہ بھی اس رشتے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے اولاد کا رشتہ بیوی کا رشتہ شوہر کا رشتہ رسول پاک علیہ السلام کے حق کے سامنے کچھ بھی وقت نہیں رکھتا ہے یہ بات صحابہ کو اچھی طرح سے سمجھ آگئی لیکن آپ ہم سے اللہ تعالی ہم ہمیں کونسی مدد کا حکم دے رہا ہے کہ جب وہ ایمان والے فَاللَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ ایمان والوں کا کامی یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیل کریں اور ان کی مدد کریں یہ کونسی مدد ہے یہ وہ مدد ہے جو صحابہ نے آپ کی مدد کی ہے دین کے ابلاغ میں دین کی اس اشاعت میں ترویج میں جو صحابہ نے آپ کے دین کو اٹھایا ہے آپ کے دین کو تھاما ہے آپ کے دین کو پکڑا ہے اور پھر پوری کائنات پر کائنات کے چپے چپے پر پھیلے کریا کریا بستی بستی شہر شہر ملک و ملک جہاد کیا تجارت کی سفر کیے لوگوں کو دعوت دی یہ ہے وہ کام جو نبی پاکر اسلام نے ایک لاکھ چوبیس سدار یا ایک لاکھ چوالی سدار صحابہ کے سامنے آپ نے اس مدد کی ذمہ داری ان پر ڈالی آپ نے جب خطبہ حجت الوضع ارشاد فرمایا تو اس وقت آپ نے تمام لوگوں کے سامنے جب خطبہ ارشاد فرما لیا تو آخر میں آپ نے پوچھا کہ کیا حَلْ اَدَّئِتُ الْأَمَانَةُ کیا میں نے امانت ادا کر دی حَلْ نَسَحْتُ الْأُمَّةُ حَلْ بَلَّقْتُ الْرِسَالَةُ کیا میں نے امانت ادا کر دی کیا میں نے نصیحت کا پیغامت تمام کر دیا کیا میں نے جو نصیحت رسالت کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا ہے تو لوگوں نے بیق زبان کہا نعم ادیت الامانہ ونصحت الامہ وبلگت الرسالہ ہاں آپ نے نصیحت بھی تمام کر دی نصیحت کا حق پورا کر دیا آپ نے امانت بھی ادا کر دی اور آپ نے رسالت کا ایک ایک لفظ یعنی جو پیغام اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا تھا وہ پیغام بھی آپ نے پہنچا دیا ہے آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ براہ ہیں آپ نے حق ادا کر دیا ہے نبوت و رسالت کے پیغام کو پہنچانے کے حوالے سے تب آپ نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور یہ الفاظ کہے اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد الہی تو گواہ رہنا یہ زمین والے میری امانت دیانت کی اور میری ذمہ داری پوری کرنے کی یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے تلی طرف سے آنے والا پیغام پیغام رسالت نصیحت اور امت کو جو میرے ذمہ جو ہدایت تھی وہ میں نے ان تک پہنچا دی ہے اب تُو گواہ رہنا اور پھر ساتھ فرمایا فَلْ يُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ اے میرے صحابہ آج جو موجود نہیں ہیں ان تک یہ میرا پیغام پہنچا دو یہ ہے وہ ذمہ داری یہ ہے وہ معاملہ جس میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں یہ ہے ہم سے مدد کا تقاضی کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کو جب اپنا رسول اور نبی مانتے ہیں تو ہم آپ کے دست و بازو بن کر آپ کے دین کو آپ کے دعوت دین کو آگے پہنچائیں آگے پھیلائیں اور کیوں پہنچائیں پھیلائیں نبی پاک علیہ السلام نے تعاون کی یہاں پہ جو حکم دیا ہے اس کا ایک وجہ بیان فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں فَرُبَّ مُبَلَّغِنْ أَوْعَامِنْ سَامِئِنْ ہو سکتا ہے جن کو تم سنا دو جن تک یہ دین پہنچا دو وہ زیادہ اچھی طرح سے یاد کرنے والے ہوں اور یہ ثابت ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جن کو سکھایا انہوں نے اور آکے پہلایا یعنی تابعین نے تابعین سے آئمہ محدثین تک اور آپ کے صاحب نے حضرت امام بخاری حضرت امام مسلم حضرت امام نسائی حضرت امام عبید داوود یہ کیسے کمال کے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آپ کی باتوں کو آپ کی حدیث کو آپ کی سنن کو جمع کیا کتابوں میں لکھا اس کے اصول مرتب کیے اور پوری دنیا پر اس علم کو پھیلا دیا اور دین کائنات کے کونے کونے تک پہنچا دین کی ترویج اشاعت میں ان لوگوں کا کردار ناقابل بیان ہے اتنا شاندار کردار یہ صحابہ کے شاگر صحابہ کے شاگردوں کے شاگر انہوں نے پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا یہ ہے وہ پیغام اور یہ ہے وہ مدد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں اس کا ذمہ دار قرار دیتا ہے کہ تم میرے نبی کی معاونت کرو گے میرے نبی کی مدد کرو گے میرے نبی کے ساتھ ملو گے یہاں مدد سے مراد صرف اور صرف دعوت دین کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا کیونکہ یہ آپ کی ذمہ دار ہے اور آپ نے اپنی زندگی میں آپ نے اپنی زندگی میں مختلف مقامات پر مختلف ملکوں کی طرف اور مختلف قوموں اور قبیلوں کی طرف صحابہ کو بھیجا یعنی دعوت دین کا یہ مشن دے کر اور اپنی اپنا معاون بنا کر بھیجا مختلف پیمانوں پر حضرت معاذ بن جول کو بھیجا ہے میمن کی طرف اور انہیں کیسی شاندار نصیتیں فرمائی ہیں اور کتنا اکرام کیا نبی پاکر اسلام نے اور کتنی عزت تھی نبی پاکر اسلام کے دل میں اور آپ نے اس کا اظہار کیسے کتنے شاندار انداز سے کیا کہ جو اس دین کے دعوت کے لیے جائے گا دین کے پیغام کے لیے جائے گا اس کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں آپ معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہے ہیں معاذ سواری پہ سوار ہیں آپ نے معاذ کی سواری کی لگام کو پکڑا ہے اور آپ نیچے چل رہے ہیں معاذ پریشان ہیں بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی نیچے اترنے دے یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ نیچے کھڑے ہوں نیچے چل رہے ہوں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے اپنے اس معاون کو اپنے اس دعائی کو کتنی شان سے رخصت کیا ہے اور کتنی شاندار نصیحتیں فرمائی ہیں اور آپ پیدل چل رہے تھے آپ نیچے چل رہے تھے اور معاذ رضی اللہ عنہ اپنی سواری پہ سوار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے کس طرح سے اس کام کو کتنا پسند کیا ہے آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول اسلام نے مختلف زبانیں سیکھنے کا حکم دیا مختلف لوگوں کے علوم جاننے کا حکم دیا آپ نے خود تیار کیے وہ لوگ جو عبرانی زبان جو یہودیوں کی زبان ہے اس کو سیکھ سکیں اور اس میں دعوت دے سکیں آپ نے ہر ملک کی طرف وہ نمائندہ بھیجا جو اس ملک کے حالات سے واقف ہے اس ملک کی زبان سے واقف ہے اس ملک کے مختلف معاملات سے واقف ہے تاکہ جو دعوت دینے جائیں وہ ان کو اچھی طرح سے جانتا ہو اور مختلف دعائی آپ نے بھیجے ہیں مختلف علاقوں کے طرح اور اسی طرح سے اس مشن میں آپ نے بعض اوقات دشمنوں کی جو چالے ہیں وہ مسلمانوں کو نقصان بھی انہوں نے پہنچایا جیسے رجی کا واقعہ ہوا بیرِ معونہ کا واقعہ ہوا رال و زکوان کا واقعہ ہوا جنہوں نے صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ کر طلب کر کے لے کہ یہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے بھیجیں آپ نے بھیجے اور ان کو شہید کر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف پھر جو ہے وہ اللہ سے دعا بھی کی ان کی ہلاکت کی یہ کام تھا یہ ذمہ داری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے آپ کی انسیت اور محبت کچھ اور ہی طرح کی تھی جو دعائی تھے جو دعوت دیتے تھے اور ان میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مدینہ کی طرف آپ نے سب سے پہلا اپنا جو دعائی بھیجا ہے وہ مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہے جن کو معلم مدینہ کہا جاتا ہے جو سب سے پہلے معلم ہیں مدینہ کے جنہوں نے ایک ہی سال کے اندر وہ جو بارہ چودہ افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت قبول کی تھی اور آپ کے سامنے اسلام قبول کیا تھا ان افراد کے گھرانوں میں کتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا کہ اگلی دفعہ اسی سے تراسی افراد نے نبی پاک اسلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور نبی پاک اسلام کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے پہلے تقریباً مدینہ کی اصل جو نوے فیصد سے زیادہ مسلمان ہو جاتی ہے یہ صرف دو سے تین سال کی محنت تھی جو حضرت مصب بن عمیر نے کی اور پورا مدینہ اسلام سے مشرف بے اسلام ہو گیا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے اور پھر وہ ہر موقع پر وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والی گدوانے والی خوبصورتی کے لیے چہرے کے بال اکھارنے والی اور دانتوں کو جدا کرنے والی عورتوں پر لانت کی ہے جو اس کی خلقت کو بدلتی ہیں اس بات کو یہ حدیث بنی اسد کی ایک عورت کو پہنچی اور جسے امی یقوب کہا جاتا تھا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے فلان فلان عورت پر لانت بھیجی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس پر لانت کیوں نہ بھیج ہوں جس پر رسول اللہ تعالیٰ نے لانت بھیجی ہے اور جس پر اللہ کی کتاب میں بھی لانت بھیجی گئی ہے تو امی یقوب نے کہا کہ میں نے بھی پورا قرآن پڑا ہے لیکن مجھے تو یہ لانت کہیں نہیں ملتی کہ ان عورتوں کے بارے میں اللہ کی کتاب میں قرآن میں کوئی لانت موجود ہو جو آپ نے بیان کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے کس طرح سے کتنے خوبصورت انداز سے دعوت دی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتا لیکن تم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے اگر تم قرآن کو اس انداز سے پڑھتی ہیں قرآن کو سمجھ دیں تو کیا اللہ نے قرآن مجید میں یہ نازل نہیں کیا وما آتاکم الرسول فخضوہ وما نہاکم انہو فنتہو جب یہ بات ام یاکوب کے سامنے رکھی گئی تو اس نے کہا کیوں نہیں انہوں نے کہا بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع کر دیا ام یاکوب کہتی ہیں کہ آپ کی بیوی تو یہ کام کرتی ہے یعنی یہ دانتوں میں جو فاصلہ پیدا کیا جاتا ہے چہرے کے باروں کھڑے جاتے ہیں اور یہ جو تغییر لخلق اللہ ہے یعنی گودنے والی اور مختلف نشانیاں لگانے اور ہمارے ہاں بھی یہ کام یہ رواد جو ہے عورتوں کے فیشنز کے حوالے سے بہت زیادہ کیے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو اپنی بیوی کرتی ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر دیکھو اگر وہ ایسی کوئی بات کرتی ہوتی تو میں اس کے کبھی قریب بھی نہ جاتا یعنی وہ بات جس سے نبی پاک رسلام نے منع فرمایا وہ میری بیوی کرتی تو میں کبھی اس کے قریب نہ جاتا یعنی میرے سے کوئی تعلق نہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر وقت دعوت دیتے تھے اور دعوت کے میدان میں وہ سب سے نمائن نظر آتے تھے یہی وجہ ہے یہ نیچے یہ سبق جو ہے وہ نیچے تک چلتا آیا اور پھر مشکل سے مشکل حالات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی پاک علیہ وسلم کی جو دعوت ہے یہ آگے چلتی رہی کوئی بھی حالات ہوں کتنے بھی برے حالات ہوں کتنے بھی مشکل حالات ہوں صحابہ نے یا صحابہ کے شاگردوں نے آئمہ محدثین نے کبھی بھی حق بات کو نہیں چھوڑا اور نبی پاک علیہ السلام کی سوالے سے آپ کے دین کی مدد کی ہے جیسے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا یقیناً اس راہ میں مشکلات ہیں یقیناً اس راہ میں پریشانیاں ہیں لیکن ان پریشانیوں کو برداشت کرنے والے یہ راہ آسان نہیں ہے آپ امام احمد بن حنبل کو دیکھئے کتنی تکلیف سے ان کی زندگی بنائی گئے لیکن وہ اپنی اس دعوی سے پیچھے نہیں ہٹتے اور ان سے ایک آکے سرکاری جو مولوی ہے اس نے آکے کہاں تھا کہ وہ بات کیوں نہیں مان جاتے کیا فرق پڑے گا تم یہ کہہ بھی دو کہ قرآن بھی مخلوق ہے تو تمہاری بات سے کیا فرق پڑ جائے گا تمہارے کہنے سے ہو تو نہیں جائے گا اپنی جان بچاؤ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ تم باہر جاؤ یعنی یہ جو عقوبت خانہ ہے یہ جو جیل خانہ ہے اس کے باہر جا کے دیکھو اور پھر واپس آؤ کہ تم کیا دیکھ کے آتے ہو وہ باہر گیا دیکھا تو بے شمار نوجوان ہاتھ میں کلم دوات دیئے بیٹھے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ امام سب کیا کہتے ہیں اس نے پوچھا کہ تم کیوں بیٹھے ہو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ امام احمد بن حنبل نے قرآن کے مخلوق ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے کیا موقف اختیار کیا ہے وہ بڑا حیران ہوا واپس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یہ بات ہوئی تو آپ نے فرمایا یہی فرق پڑتا ہے میرے اور تمہارے میں میرے اور تمہاری دعوت میں یہی فرق ہے تم کچھ بھی کہہ دو لوگ نہیں سنیں گے لیکن میں احمد بن حنبل نبی پاک علیہ السلام کے دین کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے حوالے سے اور شریعت کے حوالے سے کچھ کہوں گا تو ایک ایک لفظ نکل کیا جاتا لکھا جاتا ہے لہذا میرا استحقامت دکھانا بہت ضروری ہے اسی طرح سے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ جو اس وقت میں خلیفہ نے کیا ہے کہ زبدستی طلاق جو لونڈی کی طلاق طلاق مقرح جو ہے اس حوالے سے جو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے اور جس طرح سے زدوکوب کیا ہے جب وہ نہیں مانے اور فتوہ حکومتی مرضی کے خلاف دیا تو کتنا تشدد ان پر کیا گیا اتنا ناظرین کرام اتنا مارا پیٹا گیا اتنا اتنے کھوڑے برسائے گئے کہ حضرت امام مالک کے کندے اتر گئے خون آلود ہو گئی کمیس ان کی اور پھر ان کو اونٹ پر بٹھا کے ان کے چہرے پر کالک مل دی گئی اور ان کو گھمایا گیا مدینہ کی گلیوں کے اندر اور حضرت امام مالک کا آپ کردار دیکھئے اور ان کی جرت دیکھئے کہ وہ کہتے جاتے تھے کہ جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ جان لے میں مالک ابن انس ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں میں نبی پاک اسلام کی حدیث بیان کرنے والا مالک ابن انس ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ طلاق مکرہ نہیں ہوتی طلاق مکرہ نہیں ہوتی میں یہ کہتا ہوں کہ زبردستی جبری طلاق نہیں ہوتی یہ استقامت تھی اور یہ استقامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسی پہ میں بات کو ختم کرتا ہوں آپ نے فرمایا تھا اسلام جیسے جلاوطنی میں جیسے اجنبیت میں آیا تھا اسی طرح سے اجنبی ہو جائے گا اس وقت جو اجنبی اجنبی تھوڑے سے لوگ ہوں گے ان کو میں جنت کی بشارہ دیتا ہوں آپ سے پوچھا گیا یہ غربہ کون ہے آپ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میری سنت کو زندہ کریں گے اور لوگوں کو اللہ کے بندوں کو اس کی تعلیم دیں گے اللہ تعالی ہم سے بھی یہ کام کو پسند فرمائے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون بنے اللہ کی شریعت کو آگے پھیلانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آگے بتلانے یہ کردار اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین